ملوز کا کروبار ہے اس کے حوالے سے بہت سی مریٹنگ ہے کروبار کی اس میں شدائی حملہ ملوز کا کروبار کے حوالے سے کروبار کے حوالے سے شیطانی حملہ پہلا رویتا اس کو ہم سمجھ لیں گے قرآن سمجھ آتا ہے ہماری آخر کوئی دنیا کی سمجھ آپ جانتے ہیں کاروبار کے ارمی کے بہت سے زرائے ہیں زرائط بلازمت تجارت اور پر خصوص آج کا آن لائن تجارت جانتے ہیں اس کو آپ اچھی در جانتے ہیں تو کاروبار کے جتنی اقسام ہیں ارمی جس سے بندہ ارم کرتا ہے کوئی دیاری پہ آئے ہیں کوئی ڈرائی پہ آئے ہیں کوئی دیاری پہ آئے ہیں کوئی دیاری پہ آئے ہیں میں اس پر سیر پہ دیکھتا ہوں کوئی دیاری پہ آئے ہیں تو بھی تمام قسم کی کاروبار کی اقسام میں سو سے بڑا جو ایک حملہ ہے وہ شہدان بکھا ہے شہدان اس کے ذہن میں ڈال دیا تھا ہے یہ کاروبار بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے آن لائن کاروبار بیزہ پھنگاو بیٹ میں جو فوستہ اقسام پہ آئے ہیں میں یہ صرف آپ کو حج کر دیتا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے آخر بہت بڑی ہے تو کاروبار کے حدنے سے انسان کو انسٹیو دیتا ہے شہدان کہ یہ بھی کاروبار جیب جائز ہے جیب جائز ہے جیب جائز ہے شہدانی حملہ اور کاروبار یہ ڈاپیٹ ہے اور آپ بھیان ہوگے ارادران کی وانشریم کے جب آپ اللہ فرمائیں گے انہ پاک ہے جہاں رزق کا کھانے کا روزی کا ذکر کیا اس قریق کیونکہ ایک ایک چیز اس کی ہے وہ مالک کھائے گا اس کا پتہ ہے کہ یہ دجمہ نہیں ہے انسان کا شہدان کھا 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 زیادہ افیکٹیوی بندوں پر مصورت ڈالے گا مالک مالک نے جب کھانے کا ذکر پایا روزدار کا ذکر پایا تو مالک نے اسی مقام اس کا بھی ذکر کر گیا مجاہ مجاہ جو ہم ناسو قلوب مقام فی الارد حلال طجب ایلو زمین میں جو کچھ پہلے پہتا کیا رہا ہے اس میں حلال باقی ذکر باعت ختم نہیں کیونکہ شیطان نے عاملہ کر کے ہمیں دو نبریاں کرانی تھا فوراں دوسرا جمعہ فرپائی مالک مالک شیطان شیطان کی قلب کی پیروی نہ کرو یا بنا کیوں ہمیں تو بڑے سوانے خواب دکھاتا رات و رات ہی اتنے بروڑ پتی ہو جاؤ بھی فرپائی نہیں نہ بھولو معدو خمو بھی وہ تمہارا بھول بڑا دشتر